ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی چانل کوکوٹ آلیا اس فیسٹیو سیزن میں میں سپیشٹی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے انسٹنٹ ڈیسرٹ ریسیپی جس میں نہ تو میں کوئی گیس یوز کروں گی اور نہ ہی اون یوز کروں گی بس میں یہاں پہ میں انگویڈنس ملاؤں گی اور بہت موں میں پانی لانے والے لڈو بناوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے سب ہی سبسکرائبر بہت زیادہ بسی ہیں اس فیسٹیو سیزن میں تو میں نے سوچا کوئی آپ کے لیے ایزی اینڈ کوئی سی ریسیپی دے دیتی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں ناریل کے لڈو ناریل کے لڈو بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں 150 گرامز ناریل کا برادہ جو کی مارکٹ میں ایزلی اویلیبل ہے 100 گرامز ہم یہاں پہ پاودر شگر کا استعمال کریں گے ساتھی میں ہم یہاں پہ لیں گے 100 گرامز کھویا جس کو کہ میں نے خوب اچھے سے کردکش کر لیا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ ایزیس میرٹھرڈ سے بتا رہی ہوں تو اس لیے ہم یہاں پہ کھوئے کا استعمال کریں گے ون ٹیبل سپون میں یہاں پہ لے رہی ہوں بگی جو کہ ہمیں بائنڈنگ میں ہلپ کرے گا اور ٹیسٹ کو بھی انہانس کرے گا اور ون ٹی سپون میں لے رہی ہوں چھوٹی لائچی کا پاؤنڈر جس سے ٹیسٹ کو بچھا آئے گا اور تھوڑا سا ناریل کا برادر لیں گے ہم فائنل ڈسٹنگ کے لیے چلی لڈو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک بول اور اسی کے اندر ٹرانسفر کر دوں گی میں کوکرنٹ پاؤنڈر یعنی کہ ناریل کا برادر اور ساتھی میں ٹرانسفر کر دوں گی میں چھوٹی لائچی کا پاؤنڈر اسی کے ساتھ میں ہاں پہ ایڈ کروں گی پاؤنڈر شگر آپ شگر کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈجز کر سکتے ہیں اگر آپ زعبہ کھاتے ہیں تو آپ اور ایڈ آن کر لیجئے اور ساتھ میں ایڈ کر دوں گی کھویا اسی کے ساتھ میں ہاں پہ ایڈ آن کر دوں گی پیور کی تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاں پہ اپنے سارے انکویجنز کو ایک بول کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے تو اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے تین چارم لٹ تک کے لیے لگتار اوپر نیچے کر کے اس پورے مکسٹر کو خوب اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جنا بھی ہمارا مکسٹر ہے وہ ایولی اور پروپورشنلی مکس ہو جائے آپ اسے خوب فرصت کے لمحوں میں مکس کریے گا تین سے چارم لٹ کے لیے میں نے اپنے پورے مکسٹر کو یہاں پہ خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے تو میں اب یہاں پہ اس کو اس طریقے سے پریس کر کے دیکھوں گی تو دیکھیں یہ خوب اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ پرفیکٹل ریڈی ہے لڈو بنانے کے لیے تو آئیے چل کے بناتے ہیں ہم چلتے ہیں لڈو بنانے کے لیے تو یہاں پر میں لیڈی ہوں تھوڑا سا پیس آف مکسٹر اور میں اس کو اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے کر لوں گی اور دیکھیں اس طریقے سے ہمارا لڈو بنے گا اگر آپ کو اس کا سائز چھوٹا لگ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور ایڈ آن کر سکتے ہیں سائز اپنے اپ اپنے ایکارڈنگ آپ ایڈجز کر لیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو یہاں پہ ایک دم سرکولر وے میں بنا لوں گی اپنے لڈو کو اور جب میرا لڈو ایک دم پرفیکٹلی بن جائے گا تو میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈس کر لوں گی ناریل کے برادے کے ساتھ دیکھیں اس طریقے سے تو دیکھیں مارے لڈو ایک دم بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے میں باقی کے سارے لڈو کو بھی بناوں گی دیکھیں کھانے میں بہت زیادہ مزددار ہوتے ہیں لڈو اور بنانے میں بھی بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں لڈو تو آپ ان کو ضرور ضرور سے بنائیے گا دیکھیں میں اس طریقے سے اپنے سارے لڈو کو یہاں پہ بنا لے رہی ہوں آئی ہوب کہ آپ کو آج کی میرے ریسپی ضرور سے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز شیئر ایٹ ویڈیو فیملی اور فرنس اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل تھانکیو تھانکیو سو مچ